جب کرشنے کی بات کی جاتی ہے تو ان کے بارے میں کئی غلط فہمیاں سامنے آتی ہیں جب ہم کرشنے کہتے ہیں تو زیادہ تر لوگ بس مکھن، لڑکیوں اور بانسوری کے بارے میں سوچتے ہیں ہاں لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مکھن میں ان کی روچی صرف چھے یا آٹھ سال کی عمر تک ہی تھی اور لڑکیوں کا ساتھ صرف سولہ کی عمر تک تھا سولہ کی عمر میں جب ان کے گروہ ساندی پانی نے یہ سمجھایا کہ ان کے جیون کا ادیش یہ کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے برندہ ون چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہیں گئے کبھی واپس نہیں گئے نہ تو اپنے رشتے داروں سے ملنے نہ ہی وہاں کے لڑکے لڑکیوں سے ملنے وہیں اس کا انتھ ہو گیا سولہ کی عمر میں وہ چلے گئے جب وہ جا رہے تھے آج جب ہم کرشن کہتے ہیں تو ہم رادے کرشن کہتے ہیں رادے کرشن سے پہلے آتی کیونکہ ان کا پریم ان کی قریبی ان کی پریم لیلا نے اس اپ مہدویب کی پوری سنسکرتی کی کلپنا میں اس طرح جگہ پائی ہے کہ ہم کرشن رادے نہیں کہتے ہیں ہم رادے کرشن کہتے ہیں لیکن سولہ کی عمر میں انہوں نے رادے کو آخری بار دیکھا اور پھر کبھی نہیں دیکھا اور سولہ کی عمر میں جب وہ جا رہے تھے وہ بولے میں یہ بانسوری تمہارے لیے بجاتا ہوں اب میں جا رہا ہوں اور واپس نہیں آوں گا تو تمہیں ایک بھینٹ کے روپ میں کیونکہ تم سے اتنا پریم ہے میں یہ بانسوری تمہیں دیتا ہوں اور اب کبھی بانسوری نہیں بجاؤں گا اور انہوں نے نہیں بجائی اس کے بعد رادہ نے بانسوری بجائی انہوں نے سولہ کی عمر کے بعد سولہ سے اکیس کی عمر تک وہ برہمچاری کی طرح جیئے انہوں نے سنیاس لے لیا برہمچاری کی طرح جیئے زبردست سادھنا کی اس کے بعد ان کا پورا جیون سمرپت تھا راجنیتک پرکریہ اور آدھیاتمک پرکریہ کا ملن کروانے کے لیے اس کا انت تباہی کے ساتھ ہوا لیکن انہوں نے ہر سمبھف کام کیا ان چیزوں کی کبھی بات نہیں کی جاتی اتری بھارت کے میدانوں میں انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ آشرم بنوائے کیونکہ وہ آدھیاتمک پرکریہ کو الگ چیز نہیں بنانا چاہتے تھے وہ آدھیاتمک پرکریہ کو جیون کا حصہ بنانا چاہتے تھے جیسے ہم جیتے ہیں جیسے ہم برش کرتے ہیں ویسے ہی دھیان کریں وہ آدھیاتمک پرکریہ کو ایک الگ تتوہ کی طرح نہیں بلکہ جیون کی مکھی دھارہ میں لانا چاہتے تھے ویشیش روپ سے دیشوں کے شاسکوں کے جیون میں ان سبھی دیشوں کے جو اس سمیں مل کر بھارت بناتے تھے ان کا مشن تھا اس سمیں کی راجنیتک پرکریہ کو آدھیاتمک بنانا تو صاف ہے کہ ان دنوں کی راجنیتی لوگتانترک نہیں تھی تو انہوں نے سوچا کہ سب سے ضروری چیز ہے اگر شاسکوں تک آدھیاتم پہنچے تو فائدہ سوہ بھاوک روپ سے لوگوں کو ملے گا جو لوگ دوسرے لوگوں کے جیون کو سنبھالتے ہیں جیسے راجہ یا پردھان منتری یا آج کے راشترپتی یا کسی کمپنی کے سی ای او کیونکہ ان کے نیچے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایسی ذمہ داری ہے تو ہر وچار جو آپ پیدا کرتے ہیں ہر بھاونہ جو آپ پیدا کرتے ہیں ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو پرباوت کرتا ہے جب آپ کے پاس ایسی ذمہ داری ہے تو یہ بہت مہتوپورن ہے کہ آپ ایک اچھی ستھیتی میں ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں وہ ایک ایسے بھیتری ستھان سے آنا چاہیے جو لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرے اگر میں ایک سیمت نظریے سے جیون کو دیکھتا ہوں تو ہر وچار جو میں پیدا کرتا ہوں ہر بھاونہ جو میرے اندر ہے اس سے لوگوں کا جیون برباد ہوگا وہ کام جو میں کرتا ہوں اور وشیش روپ سے وہ کام جو میں نہیں کرتا جو مجھے کرنے چاہیے ان سے لوگوں کے جیون میں زبردست نقصان ہوگا ہے نا تو انہوں نے صرف شاسکوں پر دھیان دیا وہ چاہتے تھے کہ اس سمیں کے راجہ آدھیات میں کھو جائیں دربھاگے سے اس کا انت تبھائی کے ساتھ ہوا کرکشیتر کی تبھائی ایک بھائیانکر ید جس میں پرشوں کی ایک پوری پیڑھی ختم ہو گئی پر پھر بھی ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ہر وہ چیز جو وہ رچنا چاہتے تھے وہ اسفل ہو گئی کرکشیتر ید کے ساتھ ایک چیز جو انہوں نے ہر حال میں روکنے کی کوشش کی وہ تھا یہ ید لیکن سب سے بھائیانکر ید ہوا اور وہ خود ان کے اپنے پریجن آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کو مارا پر ہم انہیں بھگوان کہتے ہیں کیونکہ اس سب کے بیچ وہ آنندت تھے وہ اچھوتے تھے ایک بھائیانکر سچائی ایک بھائیانکر ناٹک سے جو ان کے آس پاس ہو رہا تھا پر پھر بھی اچھوتے اسی لیے ہم انہیں بھگوان کہتے ہیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں آپ دنیا میں سب سے سفل بنیں گے یا نہیں یہ کئی سچائیوں پر نربھر ہے پر کیا آپ ایک سفل منوشی ہیں مطلب آپ اپنا جیون جاگرک ہو کر چلا سکتے ہیں یا جب جیون آپ کو پریشان کرے گا تو آپ ایک جانور بن جائیں گے یہی سوال ہے اگر یہ ایک سوال آپ سفلتہ سے سنبھال لیتے ہیں تو ہم آپ کو بھی بھگوان کہیں گے ہاں